موٹر سیکل کے اوپر پاکستان ٹور کیا جائے سی جی ون ٹو فائف یامہا وائی بی آر ون ٹو فائف اور سوزوکی جی ایس ون فیفٹی اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے اس کو کوئی میکینک ہاتھ نہیں لگاتا اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپ کو راستے میں کہیں جا رہے ہیں کسی بھی قسم کا اس کے لیے آپ کو ڈائریکلی کمپنی میں جانا پڑتا ہے یا ان کے سروس سینٹر میں جانا پڑتا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں تھیل تھرڈ آپشن جو سب سمجھ میں آیا سی جی ون ٹو فائف اب سی جی ون ٹو فائف کے ساتھ پرابلم یہ آیا کہ اس میں وائیبریشن بہت زیادہ ہے تھوڑا سا بریکنگ کا بھی ایشو ہے اگر سامان واغار آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس میں ڈرم بریک ہے تو بریکنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہونڈا کمپنی گیا بہت سارے شروعوں پر دیکھا تو مجھے ایک ہونڈا کی ایک نئی دوہزار انیس میں انہوں نے ایک لانچ کی تھی ہونڈا سی بی ون ٹو فائف ایف وہ سمجھ میں آئی کیونکہ اس کے اندر مجھے وہ سارے آپشن مل رہے تھے کیونکہ سزوکی جی ایس ون ففٹی اور یامہ میں تھے مثال کے طور پر خوبصورتی بھی تھی اور سسپینشن اس کا بہت اچھا تھا وائیبریشن اس میں کم تھی اور ڈسک بریک تھی لیکن ان کی پرائیسز اتنی ہائی تھی کہ وہ میری رینج سے آؤٹ ہو رہا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں خیر ان سے معلوم کہ آج اس وقت چھبیس دسمبر دوہزار انیس ہے آج کی جو میں نے پرائیسز جب چیک کریں تو ایک لاکھ چہتر ہزار پانچ سو روپے کی فرائز ہے اب آپ ریجسٹریشن کروائیں گے اس کی پانچ ہزار روپے کی تو وہ ایک لاکھ اسی ہزار روپے کی پڑ گئی انشورنس کروائی آپ نے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی نہیں کر رہی ہوتی بہت ساری کمپنی سے میں نے بات کی خیر جگاڑ میں کرکے وہ ہی جاتی انشورنس تو وہ دس بارہ ہزار روپے اوپر لگے ایک لاکھ نوی ہزار پانوی ہزار پچانوی ہزار روپے کی بائی پڑتی مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنے سارے پیسے ہم لوگ ذرا تھوڑا سا میڈل طبقے کے لوگ ہیں ایسے ایرینج کرنا ہماری لیے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے گم سے دولاک روپے کی رقم وہ بھی صرف موٹر سائیکل کے لیے خیر کیا کریں اس کے لیے انسٹالمنٹ پر معلوم کیا تو اس کے اوپر مارک اپ بہت زیادہ لگ رہا تھا مختلف بینک سے معلوم کیا ان کے اپنی بھی ویب سائٹس کے اوپر بینک کے نام دیئے میں ان سے کانٹیک کیا ان کی اور بہت بڑی بڑی شرائج چرائیتیں تھیں جس کو ہم خیر اس کو فلو کری نہیں سکتے تھے پھر میں نے فائنلی ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں تھوڑی سی چلیوی بائی لے لوں اگر کوئی ہزار پندرہ سور کلومیٹر بھی چلیوی ہے دو ہزار بھی چلیوی ہے تو میرے لیے پرابلم نہیں ہے کم سے کم یہ ہے کہ نئی بائی ہوگی جب میں نے او ایل ایکس پہ اور پاک ویل پہ سرج کرنا شروع کیا تو میرا تو دماغ گھومیاں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں پرابلم یہ تھا کہ نئی بائی کس یعنی ہزار کلومیٹر پندرہ سو کلومیٹر ساڑھے سات سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر ایون کے ایک تھی ون سکسٹی سیون کلومیٹر ایک بائی کسرف پچاس کلومیٹر اور ایک بائی مجھے ملی بیس کلومیٹر پہ چلی اور آج ہی میں ایک دیکھ رہا تھا او ایل ایکس کے اوپر ایڈ لگا ہوا تھا وہ پوائنٹ نائن یعنی کہ ون کلومیٹر بھی نہیں چلی پوائنٹ نائن چلی ہوئی اور وہ سیل کر رہے سمجھ بھی نہیں آئے یہ کیا پروبلم ہے مطلب لوگ لے تو رہے ہیں دو دو لاکھ روپے کی بائیٹ لے رہے ہیں اور فوراں نہیں بیچ رہے ہیں شو روم سے لے کے آ رہے ہیں گھر تک اور اس کے بعد جو ہیں اب پھر وہ ایسا کیا ہے کہ جو فوراں نہیں بیچ رہے ہیں فوراں انہوں نے ایڈ لگا لیا پھر میں نے ان سے کانٹیک کیا ان سے بات کی میکسیمم کا جواب یہی تھا کہ مائنڈ چینج ہو گیا مائنڈ چینج ہو گیا یہ کوئی ریلائیبل جواب مجھے نہیں لگا ہونڈا کمپنی میں میں نے فون کیا کراچی فیکٹری میں ایک لڑکا ہوتا ہے مارکٹنگ میں اس سے بھی بات بھی اس نے مجھے کہا کہ یہ فیملی بائیٹ نہیں ہے اصل میں لوگ لے تو لیتا ہے یہ شوق میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیچھے بیگم تو بٹھا دی لیکن آگے بچے کو نہیں بڑھا سکتے فیل سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی انسان جب دو لاکھ روپے کی بائیٹ لے رہا ہے یعنی کہ گاڑی ہوتا سمجھ میں آتی ہے بائیٹ لے رہا ہے اس میں بھی پچاس چی روم پر مجھے ایک بینر لگاوا نظر آیا جس پہ لکھا تھا زیرو پرسنٹ مارکپ اور تقریباً تھرٹی پرسنٹ ایڈوانس خیر میں نے ان سے معلوم کیا اندر گیا پتہ یہ چلا کہ آپ پچاس پچپن ہزار روپے دے کے ایڈوانس کے ڈاکومنٹیشن کریں جو کہ بہت ایزی ہے کوئی سی بھی بائیٹ سزوگی کی لے لے اس کی جو ایکچول پرائیس ہے اس کی وہ دو سال کی انسٹالمنٹ بنا کے دے رہے مطلب آپ کی اوپر سود بھی نہیں لگ رہا جو آپ کی چھ ہزار ساڑھے پانچ ہزار روپے انسٹالمنٹ بن رہی ہے اس پہ آپ وہ بائیٹ اٹھا لیں بہت اچھا آپشن سا سمجھ میں یہ آیا بہت دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد فیزیکلی بھی جا کے ان لوگوں سے ملا لوگ جوش میں آکے لے تو لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ سزوگی ہمیں مل رہی ہے جو کہ صرف پچاس پچپن ہزار روپے دے دیں اگر میں نے کوئی دو لاکھ روپے کی فرض کرے ایک سی بی ون ٹو فائف لے ل اس کے بعد میں نے کیا کیا چلو ٹھیک ہے یار مجھے سمجھ میں آیا بعد میں مجھے کسی نے بتایا یا میری شد قسمت میں تھا کہ میں نے لے لیا بغیر مجھے نظری نہیں آیا وہ اشتہار تو اگر میں بیس تیس ہزار روپے کم میں سیل کر دیتا ہوں تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی یا ستر ہزار کی یا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی اور پچاس ہزار روپے سزوگی کمپنی میں میں دے کے میں نئی زیرو میٹر بائیک اٹھا لیتا ہوں وہ بھی دوسرے تیسے دن مجھے م جاتی ہے لاکھ روپے پھر بھی میری جیم میں آ رہے ہیں مہت اچھا ایک اپشن تھا اس وقت اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں تو جو نئی چلنے والی بائیکس ہیں اس میں سب سے زیادہ آپ کو سزوگی نظر آئی گی اس کے بعد آپ کو وای بیار نظر آتی ہے پھر اس کے بعد جا کے کہیں ہونڈا سی جی ون ٹو فائی کا تو ایک الاک اپشن ہے وہ تو خیر لوگ لے رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے پیسے بھی اس کے مناسب ہیں لیکن سی بھی جو ہے وہ شاز و ناظری آپ کو نظر آتی ہے کوئی اپنے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ہونڈا ہی لینی ہے تو کم سے کم پرائشز اس دنی ہوگے میں آسانی سے لے سکوں اور اگر فرض کریں آپ نے پرائشز کو ایڈیسٹ نہیں کرنا ہے تو کم سے کم انسٹالمنٹ پلان ہی نکال لیں بلدہ کے واسطے آنکھیں کھولیں یہ ہونڈا والے اور کم سے کم اس کی پرائشز کو جو ہے نا وہ نارمل کریں یا انسٹالمنٹ پلان نکال لیں شکریہ